اسلام علیکم دوستو میں انا مرف افیروز زکیہ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر جہاں ٹی ٹونڈی ورل کپ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم سے ریلیٹیڈ چھوٹی سے چھوٹی بات انسائیڈ نیوز آپ کو میں اس چینل پر بتاؤں گا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جو وہ ضرور کر دیں یہ ویڈیو ہے آزم خان کے حوالے سے The Mystery of آزم خان آزم خان کو اس طرح کی پرفارمنس کے باوجود کیوں کیا گیا ٹی ٹونڈی ورل کپ میں کیا نیوزیلینڈ ٹور جو لاسٹ ہوا تھا اس میں آزم خان کو ڈراپ کیا جا رہا تھا محمد حارس کو جو وہ انکلیوڈ کیوں نہیں کیا گیا اور کیا وجہ ہے کہ آزم خان کو پرسس کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ان کو جو ہے وہ چھوڑ ہی نیری ان کو جیسے جو ہے وہ گود ہی لے لیا پاکستان کرکٹ ٹیم ہے تو یہی سب آپ کو میں انسائیڈ نیوز اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہانی کی صورت میں اچھا دیکھیں جی نیوزیلینڈ کا ٹور ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پانچ ٹی ٹونٹی پاکستان نے کھیلے اور جس میں فور ون سے جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا جینوری میں جب نیوزیلینڈ کا ٹور کیا تھا پاکستان نے اور اس میں آزم خان کو انکلوٹ کیا گیا تھا اور محمد حارس کو باہر نکال دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ آپ کو جا وہ رسٹ کروائے جا رہے ہیں آرام آپ کو کرائے جا رہے ہیں تو آزم خان کو ان لوگ جا وہ رکھے ہیں اچھا خیر وہ بڑا ایک ڈیویسٹیٹنگ قسم کا جو ہے وہ ٹور ہوا فور ون سے پاکستان ہار گیا تو اب امید ہی کی جارہی تھی کہ آزم خان نے پرفارمنس تو دی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب محمد حارس ہی واپس آئیں گے کیونکہ ان کی پی ٹونٹی ورلڈ کپس میں جو انہوں نے کھیلا تھا بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کی اور زیادہ تر جو ان کی ایک دلے رانہ اور ایتلیٹک قسم کا جو وکیٹ کیپنگ بھی ہے وہ بھی کافی زیادہ اس کو اپریشیٹ لوگ کر رہے تھے لیکن کیا ہوا جی جو کوچنگ پورا پینل تھا وہی چینج ہو گیا پورا جو پی سی بی کا سیٹ اپ تھا انکلوڈنگ چیئرمن زکا شف ہٹ گئے موسید نکوی آگئے محمد دفیس جو ڈیریکٹر پاہی سنگری ٹیم تھے ان کو اٹھا دیا گیا عمر گول اور سعید اجمل ان کو بھی جو کوچنگ پینل سے ہٹا دیا گیا لیکن ایک بندہ جو وہ راہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی میں and that is وہاپ ریاض وہاپ ریاض جو وہ پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کے پہلے چیئرمن بنے اس کے بعد پھر سیلیکٹر بنے اور اب جو وہ ٹیم مینجر کا رول جو وہ اپنا رہے ہیں اور ٹی ٹونی وولکپ جو وہ ٹیم کے ساتھ ٹیول جو وہ کر رہے ہیں خیر آزم خان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جو نیوزیلینڈ میں پرفارمنس ہی ان کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا اس وقت کی ٹیم مینجمنٹ یعنی کہ محمد عفیز عمر گول اور سعید اجمل نے کہ آزم خان کو جو وہ بائے بائے آیا ہے آزم خان کو جو وہ ٹیم سے ڈراب کر دیا جائے گا کیونکہ آزم خان ایک تو پرفارمنس دے نہیں رہے دیکھے پرفارمنس دینا نہ دینا وہ چلتا رہتا ہے کیریئر میں لیکن جو ایک پرفیشنلزم ہوتا ہے نا جو ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اپنی گیم کے ساتھ سیریسنس ہوتی ہے جو ایک ہوتا ہے کہ میں امپروو کرنا ہے اپنی فٹنس بھی امپروو کرنی ہے میں نے اپنے بیٹنگ سکلز بھی امپروو کرنی ہے میں نے اپنی ویکنکی بھی امپروو کرنی ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہے تھی اور یہی سب دیکھتے ہوئے جو ٹیم مینجمنٹ تھی اس نے اوبزرف کیا کہ آزم خان جو اپنی گیم کو لے کر سیریس نہیں ہے ہے پروفیشنلزم کو لے کر سیریس نہیں ہے وہ اس طرح سے ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں فٹنس اپنی بہتر کروں گا انہوں نے اپنی فٹنس بہتر نہیں کی اور اس ویسے ٹیم مینجمنٹ بہت زیادہ ناراض ہو گی تھی تو محمد عفیز عمر گولا سرید اجمل کی جو ٹیم مینجمنٹ بیس تھی ان پر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آزم خان کو ہم نے جو دومیسٹر کرکٹ میں بھیجنا اور تب تک جو وہ ہم نے انکلوڈ نہیں کرنا جب تک یہ اپنی فٹنس اور اپنی گیم اور اپنی جو سیریس نیس ہے اس کو جو وہ بہتر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آزم خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرنچائز کرکٹ ہے نا اس کو لے کر جو ہے وہ پاکستانگری ٹیم بھی جو ہے اسی اسی طرح پہ جو ہے وہ کھیلا جا سکتا ہے یعنی فرنچائز کرکٹ سے جب پاکستانگری کے ٹیم میں آپ آتے ہو تو تھوڑا ایک سیریس نیس پروفیشنلیزم تھوڑے چینج ہوتا ہے آزم خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ویسے ہی جو ہے وہ کھیلتا روں گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جب یہ ڈاپ ہونے والے تھے آزم خان تو کیا ہوا کہ محمد عفیز اور پورا جو پی سی بی کا پینل تھا وہ پورے کا پورا چیئرمن کے ساتھ سمجھ جو ہے وہ چینج ہو گیا اور آزم خان دوبارہ بچ گئے جس بکاوز کہ ان کے فادر جو ہے وہ ایکس کرکٹر رہ چکے ہیں نائنی نائنی ٹو کا ورل کپ جو ہے وہ انہوں نے جتایا ہے اور میں آپ کو ایک بہت ہوں بڑے مزے کی کہ پریزیڈنٹ کپ ابھی جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس میں ایک کھلاڑی نے سنچری سکور کی اور سنچری سکور کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کال کی عبدالرزاق کو پی سی بی کے سیلیکٹر جو ہے اور ان کو کہا کہ بھئی سر جی میں نے سنچری سکور کی ہے تو مجھ پہ زیرہ نظر رکھے زیرہ میں پرفارمنس بھی دے رہا ہوں پاکستانگری ٹیم کے لیے جو ہے وہ سرف بھی کرنا چاہتا ہوں تو مجھ پہ زیرہ نظر رکھی جائے تو عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو فٹنس ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے تو اس نے پھر کہا اس پلیئر نے کہا کہ آزم خان کی جو ہے وہ فٹنس کیا ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں تو سنلیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار وہ چھوڑو اس کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے تو اگر اس طرح کا جو پروفیشنلزم اور اس طرح کا قانون اور اس طرح کے جو رولز ہیں وہ ایک کھلاڑی کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گے اور آزم خان جو ایکس کرکیٹر کے جو ہے وہ بیٹے ہیں تو اس لیے ان کے لیے جو وہ ڈیفرنٹ ہوں گے ان کے لیے نرم گوشی رکھی جائے گی تو پھر میرے خیال سے زیادتی ہے اور میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ پاکستان میں فٹنس کلچر جو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے بلکل ہی ختم ہو گیا ہے کیونکہ آہ پاکستانگری کے ٹیم میں کئی ابھی سالوں سے آہ جو فٹنس کا ایک تھا نا رجحان اور جو اس کی طرف جو ایک ہوتا ہے کہ فٹنس بہتر کرنی ہے وہ بلکل بھی نہیں تھا یہ محمد عفیز ابھی آئے تھے تو انہوں نے کچھ فٹنس کلچر دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بھئی یہاں فٹنس جو ہے نا بلکل نہ ہونے کے برابر ہے بری طرح پاکستانگری کے ٹیم کی فٹنس اور آپ خود دیکھ لیں آزم خان کو تو چھوڑیں آپ باقی کھلاڑیوں دیکھ لیں ان کے پیڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں لیکن فیڈ باڈی فیڈ جو ہوتے ہیں جو بیلی فیڈ جس کو کہتے ہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے اور جو ہے تھوڑے سے جو ہے وہ نظر آ رہے ایتلیٹک کے کلین باڈی ہوتی ہے کرکیٹر کی وہ چیز پاکستانی کرکیٹرز میں جو اس ٹائم نہیں ہے اور وہی چیز آپ پھر آپ دیکھیں کہ جو فیڈنگ ہے اس میں نظر آتی ہے فیڈنگ بری طرح پاکستان جو ایکسپوز ہوتا ہے بڑے بڑے ٹارنمنٹس میں پاکستان نے فیڈنگ کی وجہ سے جو وہ ہارے ہیں میچز جو وہ ہارے ہیں کروچل سیج پہ ہارے ہیں لیکن فٹنس پہ جو کام شامنی ہے محمد حفیز جو فٹنس پہ کام کرنا چاہ رہے تھے ان کو جو ہے وہ ایک دم سے نکال دے گیا ہے لیکن خیر اب آزم خان کے لیے جو ان کو بار بار چانسزیزیں مل رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتائے کہ پیچھے جو وہ کون ان کے حوالے صاحب ہیں اور کیا ان کے جو وہ پی آر ہے میڈیا بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ ظاہر سے باتیں دیکھیں جی آہر کھلاڑی کے لیے جو وہ الگ ہوتا ہے آہ محمد حارس کے لیے یا صاحب زادہ فران محمد علی شان وزدانی ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی میڈیا مالا ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا لیکن آزم خان کے لیے سب اٹھائیں گے آواز ان کے بھائی آہ وہ ایکس کریٹر کے بیٹے رہے ہیں اور ان کے ان پر اگر تھوڑی سی فٹنس پہ تھوڑی سا کرتیس کر دو تو باڈی شیمنگ کا جو ہے وہ آہ لفظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں ایک طرح سے کہتے ہیں کہ بھی کریٹر سائز ہی نہ کرو تو یہ میرے خاصے غلط ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آزم خان جو ہے وہ اب ٹی ٹونی ورلکپ ان کا بس آخری موقع ان کو سمجھ لیں وہ بھی ایک گسیٹ کر جو کہتا ہے دھکتہ سٹارٹ والی بات ہے کہ وہ کر لیں لیکن آزم خان کو دیکھ کرنا ایک بات ضرور پروف ہوتی ہے کہ فرنچائز کرکٹ جو ہے وہ انٹرنیشل کرکٹ سے بہت ڈفرنٹ ہے ان کو دیکھ کر یہ پروف ہو جاتی ہے بہت آپ کی فرنچائز کرکٹ کی جیسی ہو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشل کرکٹ میں بھی ویسی پرفورمنس دینی ہے ہوموک کر کے جو وہ ٹیم میں انٹرنیشل کرکٹ کھیلتے ہیں حصہ نہیں ہے کہ فرنچائز با اسلام بھا یونیٹیٹ سے کھیل لیا تو بس اس کے بلبوتے پہ ہم لوگ جاو پاکستان کرکٹ ٹیم میں آگے ایک تو یہ فرنچائز کا کوٹا سسٹم بھی جانا پاکستان کرکٹ ٹیم کو جانا کس دن لے ڈوبے گا تو اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا رکھے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ